اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اوترن اللہ کی اور سے ہے جو پربت وشالی اور تتو درشی ہے واسطبکتہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اگنیت نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وفی خلقکم وما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو وشواس کرنے والے ہیں اختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیابه الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون اور رات اور دن کے انتر اور ویبھید میں اور اس آجیوی کامیں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر اس کے دوارا مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور ہواوں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تباہی ہے ہر اس جھوٹے برے کرم والے وقتی کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے گرب کے ساتھ اپنے انکار پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ مانو اس نے ان کو سنا ہی نہیں ایسے وقتی کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ہماری آیتوں میں سے کوئی بات جب وہ جان لیتا ہے تو وہ ان کی ہسی اڑاتا ہے ایسے سب لوگوں کے لیے رسوائی ہے ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وے سنرکشک ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا آتمی یعنی ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ قرآن سروتہ مارک درشن ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بی امره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمدر کو وشی بھوت کیا تاکہ اس کے آدیش سے نوکائیں اس میں چلیں اور تم اس کا انگرہ تلاش کرو اور کرتگیہ ہو اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے وشی بھوت کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار کرنے والے ہیں اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی اور سے برے دن آنے کی کوئی آشنکہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر کشما سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربکم ترجعون جو کوئی اچھا کرم کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ خود ہی اس کی سزا بھکتے گا پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی اور ہے لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّتَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس سے پہلے اسرائیل کی سنتان کو ہم نے کتاب اور حکم یعنی سمجھ اور نرنے شکتی اور نبوت یعنی پیغمبری پردان کی تھی ان کو ہم نے اچھی جیون سامگری دی دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں ششتہ پردان کی اور دھرم کے وشے میں انہیں سپشٹ آدیش دے دیئے پھر جو وفید ان کے بیچ پرکٹ ہوا وہ اگیاں کے کارن سے نہیں بلکہ گیاں نہ جانے کے بعد ہوا اور اس کارن ہوا کہ وہ پرس پر ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے دن ان معاملوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ وفید کرتے رہے ہیں اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دھرم کے معاملے میں ایک کھلے مارگ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے اتح تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی چھاؤں کا انپالن نہ کرو جو گیان نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ڈر رکھنے والوں کا ساتھی اللہ ہے یہ سوج کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور مارگ درشن اور دایالوتا ان لوگوں کے لیے جو وشواس کریں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور اچھے کرم کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا سمان ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس لیے کیا ہے کہ پرتیک پرانی کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا پھر کیا تم نے کبھی اس ویقتی کی حالت پر بھی ویچار کیا جس نے اپنے من کی اچھا کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے گیان کے ہوتے ہوئے اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر تھپا لگا دیا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے مارک دکھائے کیا تم لوگ کوئی شکشہ گرہن نہیں کرتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور دنوں کی گردش کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ونشت کرتی ہو واسطہ میں اس معاملے میں ان کے پاس کوئی گیان نہیں ہے یہ صرف اٹکل کے آدھار پر یہ باتیں کرتے ہیں اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُئْتُوا بِآَبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور جب ہماری اس پشت آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی ترک اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی پردان کرتا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن اکھتھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر ادھکتر لوگ جانتے نہیں ہیں وَإِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِنْ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ زمین اور آسمانوں کا راج یعنی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت کی گھڑیاں کھڑی ہوگی اس دن جھوٹ والے گھاٹے میں پڑ جائیں گے اس سمیں تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرہ دیکھو گے ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا کرم پتر دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان کرموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے یہ ہمارا تیار کرایا ہوا کرم پتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور اچھے کرم کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی دایا لطا میں داخل کرے گا اور یہی کھلی سفلتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے گھمنڈ کیا اور اپرادی بن کر رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں وشباس ہم کو نہیں ہے اس سمیں ان پر ان کے کرموں کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی بھیٹ کو بھول گئے تھے تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری سہائتہ کرنے والا نہیں ہے یہ تمہارا پرنام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اتح آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو اللہ الحمد رب السناوات و رب الارض رب العالمین اتح پرشنسہ اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پالن کرتا ہے یہو الكبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی پربتو شالی اور تتو درشی ہے